اسلام علیکم ناظرین آسفاز ہوم کوکنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں چکن سپریڈ چیز رول اس کے لئے میں نے آدھا کلو بونز کے ساتھ چکن لیتی آپ بولنیس بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا چکن کو پانی ڈال کر نمک اور تھوڑا سا آدھا کلیسن ڈال کر بوائل کر لیا اور اس طرح سے میں نے شویٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ مجھے تھوڑا سے رولز کے لئے مانڈا پٹی بھی بہنے لیے یہ یہ اس کے رولز کے لئے چاہیے چیڈر چیز کے سلاسز میں ڈالوں گی اس میں اور تھوڑا سا مسترڈ پیسٹ مایونیز ڈالوں گی اس کے علاوہ نمک اور کالی میچ کا پیسٹ میں چکن میں ڈالوں گی اس طرح سے میں آپ کو چکن سپیڈ بنانے کا طریقہ بھی بتا دوں گی اور ساتھ میں میں اس کو فیلنگ بھی بتا دوں گی اب دیکھیں ناظرین میں اس چکن میں پہلے نمک ڈالوں گی پہلے میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی کیونکہ میں نے چکن کو بائل کرتا بھی نمک ڈالا تھا میں اس میں Hafٹی سپن نمک ڈال رہی ہوں اور Hafٹی سپون ہی میں کالی میچ کا پودر ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا میں وائٹ پیپر بھی اس میں ڈال رہی ہوں nenhuma کذ ویٹ سپون ان سب کو میں میچس کروں گی مایونیز ڈال کر اور میں نے تھوڑی سی بند کو بھی بھی لی تھی یہ بند کو بھی میں اپنی طرف سے ایٹ کر رہی ہوں آپ کی مردی ہے اس پر شملا میرز بند کو بھی بھی ڈال سکتے ہیں تو میں اس پر آئینیز ڈالوں گے دیکھیں میں نے آئینیز ڈال دی ہے اب اس پر میں تھوڑا سا مسترد پیسٹ بھی ڈال رہی ہوں تکرین ہاف ٹی سپون کے قریب ان سب کو میں ابھی مکس کرتی ہوں اچھی طرح سے اور پھر میں آپ کو اسی کنڈیشن دکھاتی ہوں دیکھیں ناظرین یہ میں نے اس کو بلکل مکس کر دیا سب چیزوں کو اچھی طرح سے اور اب میں نے اس رول کی پٹی پر پہلے میں نے یہ رکھ لیا چیڈر چیز کا سلائس اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا کم ہی ڈالے نمک پھر بیلنس ہو جائے گا اب یہاں پر میں یہ ہمیزہ رکھوں گے اب اس کی فیلنگ کریں گے اس کو بند کریں گے اب میدے لگا کر یہاں پر تھوڑا سا لگائیں گے سائٹس میں یہاں پر بھی لگائیں گے اس کو ایسے کریں گے تاکہ یہ بند ہو جائے اور اس کو اب ہم ٹری میں رکھتے جائیں گے اس طرح سے ہم ساری رولز بنا لیں گے دیکھیں ناظرین ساری رولز ہو گئے ہیں اب اس میں میں لاسٹ والے میں یہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر کر رہے ہوں تھوڑا سا میدے ہم نے سائٹوں پر لگا لیا گھول کے اس کو اس طرح سے ہم کریں گے سائٹس ان کی بند کریں گے پھر اس کو اس طرح سے رول کریں گے اور بھرکول اینڈ پر اس ایچ پر بھی ہم یہاں لگا دیں گے میدے تاکہ یہ اچھی طرح سے بند ہو جائے اور کھولینا دیکھیں اب میں فرائی کی طرف آتی ہوں دیکھیں ناظرین اوئل گرم ہو گیا ہے میں پین میں اس کو ڈال دوں لیکن اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے اس کو میں ہلکی آنچ پر آستہ آستہ فرائی کروں گی دیکھیں یہ ایک سائٹ اس کی ایسی ہوئی ہے اب یہ دوسری سائٹ سی بھی جیسی یہ پک جائیں گے گولڈن ہونا شروع ہو جائیں گے پھر میں آپ کے سامنے اس کو ڈیش آؤٹ کروں گے دیکھیں ناظرین سارے میں نے یہ رولز فرائی کر لیا ہے چیکن چیز چیکن سپیڈ چیز رولز چیکن سپیڈ چیز رولز اور اس میں دیکھیں میں نے کیچ اپ بھی ڈالی ہے اور آپ اس کو کیچ اپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاہے آپ اس کو رائیتے کے ساتھ کھائیں مگر یہ کیچ اپ کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں ان کو انجوائی کیجئے گا گھر میں بنائیے گا بچوں کو دیں مہمانوں کو سرپ کریں بہت ہی مزیدار لگنے والے ہیں میری سیسی پی کو لائک کریں شیئر کر اور سبسکرائب کریں اور اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ